بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز نمبر 8.3 ہم لوگوں نے یونٹ نمبر 8 سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے الڈجبرک ایکسپریشنز یہ بہت ہی امپورٹنٹ یونٹ ہے اس یونٹ کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کیونکہ الڈجبرہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی اگلی کلاسز میں بھی اس کی کوسٹنز ہوں گے اور جب تک آپ لوگ ماتھمیٹکس پڑھتے رہیں گے الڈجبرہ آپ کی لائف میں آپ کی ماتھمیٹکس میں یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا تو آئیے چلتے ہیں آج کی ایکسرسائز کی طرف بیٹا آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگ کمیٹس کرتے ہیں ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور شیئر کا جہاں تک معاملہ ہے میکسیمم لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کیا کریں تاکہ میکسیمم لوگ ان ویڈیوز سے بینیفیڈ حاصل کر سکیں تو چلتے ہیں آج کی لیکچر کی طرف آج جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے ایڈیشن الڈجبرہ میں ایڈیشن کیسے ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ان الڈجبرہ وی فالو دا سیم رولز فار دا بیسک آپریشنز پلس مائنس ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کہتا ہے ایز وی یوز ان ارثمیٹک جیسا کہ ہم لوگ ارثمیٹک میں یوز کر رہے ہوتے ہیں جو رولز پلس مائنس ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کے لیے الڈجبرہ میں بھی ہم لوگ وہی رول فالو کریں گے کیسے let us discuss them one by one in ارثمیٹک we can add only like things دیکھیں ارثمیٹک میں ہم لوگ صرف like things کو add کر سکتے ہیں کیسے جیسے اس نے مثال دی ہوئی ہے کہ if two boys and three boys go to school together then we can say that five boys go to school instead of saying two boys and three boys اگر دو لڑکے اور تین لڑکے سکول جا رہے ہیں ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ دو لڑکے اور تین لڑکے سکول جا رہے ہیں بلکہ ہم لوگ ملا کے بولیں گے پانچ لڑکے سکول جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ دو لڑکے سکول جا رہے ہیں اور تین لڑکے سکول جا رہے ہیں because we can add them together as given below ہم لوگ ان کو add کر سکتے ہیں two boys plus three boys اب two plus three یہ boys دونوں میں common آ رہا ہے باہر لکھتی ہے تو two plus three five ہو گیا تو five boys simply addition ہوگی ہمارے پاس جیسے یہ addition ہوئی ہے ایسے ہی algebra میں بھی addition ہوگی اس میں یہاں پہ یہ constant آ گیا ہمارے پاس تو وہاں پہ یہ ساتھ میں variable دیا ہوگا algebra میں but when we say two boys and three girls go to school then the sentence will remain same as it is لیکن اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ دو لڑکے اور تین لڑکیاں سکول جا رہی ہیں تو sentence ایسے ہی رہے گا ہم دو لڑکے اور تین لڑکیوں کو دونوں same نہیں ہیں تو ان کو ہم آپس میں add نہیں کر سکتے this shows that we can't add them together because they are not alike یہ ایک جیسے نہیں ہیں تو اس طرح we know that algebra is the general form of the automatic now we can use the same rule for addition algebra میں بھی ہم لوگ same rule ہی use کریں گے یعنی same values کو آپس میں add کریں گے جو variable same ہوں گے ان کو آپس میں add کریں گے for example consider that we can denote boy by variable x and girls by variable y boys کو ہم لوگ x variable کے ساتھ denote کر دیتے ہیں جہاں پہ boys ہے وہاں پہ x لگا دیتے ہیں جہاں پہ girls ہے وہاں پہ why لگا دیتے ہیں پہلے ہم اس مثال کو دیتے ہیں اس والی example کو two boys تھے ہمارے پاس تو two boys two کے ساتھ x آ گیا plus three boys کے جگہ 3x آ گیا یہ دونوں boys کے جگہ شامل کر لیا ہم لوگوں نے اب x دونوں میں common آ رہا ہے باہر لکھتی ہے bracket میں two plus three کر دیا تو two plus three into x equal to two plus three کیا ہوتا ہے five ہوتا ہے تو five x ہمارے پاس answer آ گیا تو یہ method ہم follow کریں گے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم same variables کو آپس میں add کر سکتے ہیں same variables کو آپس میں subtract کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next چلتے ہیں آگے اب جہاں پہ girls کی مثال تھی اب x کو ہم نے boys سے show کیا تھا girls کو ہم نے y سے show کیا تو اگر ہم اس کو آپس میں add کریں تو two x plus three y remains as it is جیسے ہم کہہ سکتے ہیں دو لڑکے اور تین لڑکے سکو جا رہی ہیں تو ہم یہاں پہ بھی as it is دکھیں گے یہ دونوں آپس میں add نہیں ہوں گے یہ دونوں آپس میں add ہو کے ایک value نہیں بنے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں same variable نہیں ہیں یہ دونوں آپس میں add نہیں ہوں گے اکی اب دیکھیں پہلی equation تھی اور دوسری equation تھی ہم کہہ سکتے ہیں اب سب میں variable same x یہاں پہ بھی x یہاں پہ بھی x ان سب کو add کریں تو جب x کے پیچھے کچھ بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا تو answer کیا ہے ہمارے پاس 10 next کیونکہ variable کیا تھے سارے same next میں x y z اب x y z آپ میں add نہیں ہوں گے different variables تو answer بھی کیا جائے x y z clear rule number 2 کیا ہے in addition of like terms we just add their the sum کہتا ہے کہ جو like terms ہیں ان کی addition میں ہم جو صرف ان کی coefficient add کرتے ہیں coefficient کیا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہم نے پیچھے والا coefficient اس کو add کیا جو like term ہے وہ اس کو ایک بار لکھ دیتے ہیں as it is جیسے یہاں پہ x لکھ دیا یہاں پہ جو اس کی coefficient تھے ان کو آپس میں add کر دیا یہ 10x ہو گیا 10 times x اسی طرح یہاں پہ دیکھیں 4x plus 5x ہے اس کے خالی جو coefficient وہ دونوں آپس میں add ہوں گے 4 plus 5 into x یعنی 9x آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ دوسرا rule ہے we can add algebraic expressions by the following two methods algebraic expression کو add کرنے کے بھی دو method ہیں پہلا method ہے row wise addition row wise addition arrange the terms of an expression آپ expression کی terms کو arrange کریں arrange پہلے x لکھیں پھر y لکھیں پھر z لکھیں اگر a b c ہے پھر a a لکھیں پھر b لکھیں پھر c لکھیں arrange کریں پھر row wise add یہ row ہے یوں ہوتا ہے جو row ہوتا ہے horizontal اور vertical ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کیا column ٹھیک ہے یہ row wise addition x plus y plus y plus z plus x plus z اب دیکھیں x as it is یہاں پہ x یہ ہے ان دونوں کو اپس میں گھٹھا کریں ان دونوں کو ٹھیک x plus x x 1 plus 1 ہو جائے گا ساتھ میں x آ گیا یہ 1 y ہے 1 plus 1 ساتھ y z بھی 2 ہیں ان دونوں کو arrange کر گھٹھا کر دیا 1 plus 1 into z 2 x 2 y 2 z answer کیا آگیا ہے x 2 y and 2 z next کیا ہے مارے پاس column wise addition column wise addition کیا ہوتا ہے number one arrange all the algebraic expressions in the same order آپ نے algebraic expressions کو same order میں x کو لکھنا ہے y کو لکھنا ہے جیسے x plus y ہے ٹھیک ہے تو جب اگر دوسری value مارے پاس y plus z ہے تو y کو y کے نیچے لکھیں گے plus z ہے اس کو لکھیں گے تو یہ مارے پاس کیا ہو گیا column wise addition ہو گئی اب x کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو x plus y ہے تو یہ 1 y 1 plus 1 2 y ٹھیک ہے اور ساتھ میں z کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں ہے z آجائے گا اگر یہاں پہ ایک plus value و ایک minus value ہو تو جو بڑی value کا sign ہے وہ آئے گا ساتھ میں ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں اس کو add کریں vertically x y y y x z x y x y z x 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 value کو لکھا ہم نے arrange کر y z z x 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 ہے یہ ون ہے دونوں کا کوفشنٹ ون ہے ون پلس ون ٹو ایکس ون پلس ون ٹو وائے اور ون پلس ون ٹو زی تو ایسے ہم لوگ الگبرک ایکسپیشنز کو ایڈ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو رولز بتائے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم لوگ ایکسرسائز نمبر ایٹ پوائنٹ تھری کو سٹارٹ کریں گے پہلا پسٹن شروع کریں گے تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں چینل اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ